سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین اللہ تبارک و تعالی کو ناراض کرنے والی چار چیزیں جس سے اللہ تعالی ناراض ہوتا ہے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ارس کیا یا اللہ تیرے ناراض ہونے کی نشانی کیا ہے اللہ تعالی نے فرمایا موسیٰ میرے ناراض ہونے کی پہلی نشانی جب میں جس قوم پر ناراض ہوتا ہوں تو میں بے وقت بارش برساتا ہوں اور جب بے وقت بارش برستی ہے تو فصل تباہ و برباد ہو جاتی ہے جب فصل تباہ و برباد ہو جاتی ہے تب ملک میں گربت فیل جاتی ہے موسیٰ میرے ناراض ہونے کی دوسری نشانی تو پیسہ بخیلوں کے ہاتھ میں دے دیتا ہو یہ بخیل لوگ جو ہے یہ اپنی دولت کے اوپر ایسے ساکھ بٹھا دیتے ہیں کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے ہیں بخیل خود مر جاتے ہیں پیسہ وہی پڑا رہتا ہے نہ دنیا کے کام آتا ہے نہ ہی تو آخرت کے کام آتا ہے بلکہ دنیا کے لیے بھی عذاب آخرت میں بھی عذاب وہ پیسہ پیسہ کرتے مر جاتے ہیں لیکن اپنا پیسہ کسی کے کام نہیں لگاتے میرے ناراض ہونے کی تیسری نشانی موسیٰ جب میں ناراض ہوتا ہو تو حکومت بے وقوفوں کو دے دیتا ہو حکومت نا اہلوں کو دے دیتا ہو اور نا اہل لوگ بے وقوف لوگ کسی بھی قوم کے اوپر ویسے ہی عذاب ہی عذاب ہے ناظرین آپ اپنی آنکھوں دیکھ چکے ہیں کہ بارشوں کی وجہ سے نظام درہم برہم ہو چکا فصلے تباہ ہو گئی تھی انسان کی نافرمانیوں نے زمین کو بھی دبو دیا فصلوں کو بھی دبو دیا پھر اللہ نے فرمایا موسیٰ میرے ناراض ہونے کی چوتھی اہم اور سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جب میں ناراض ہوتا ہو جس بندے پر میں ناراض ہوتا ہو تو اس بندے سے سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہو ناظرین جب اللہ ناراض ہوتا ہے روٹی بند نہیں کرتا اللہ ناراض ہوتا ہے رزق بند نہیں کرتا اللہ جب ناراض ہوتا ہے سورج کو حکم نہیں دیتا کہ فلا شخص میرا نافرمان ہے تیری کرن اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے ہرگز نہیں اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو من اجر جاتا ہے ارے جس بندے کا من ہی اجر جائے اس کے پلے رہتائی کیا ہے دوستو تو آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کن کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے تو آپ بھی کوشش کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرتے رہے